مقروض کے لیے جس پر کرز بہت زیادہ ہو گیا ہو اور کرز کی وجہ سے وہ پریشان ہو یا کوئی مالی لحاظ سے پریشان ہے مال کی وجہ سے رزق کی وجہ سے پریشان ہے اس کے لیے یہ وظیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غلام آیا وہ غلام کس کام کے لیے آیا وہ غلام ایسا تھا کہ جو اپنی قیمت مقررہ جو جس نے قیمت کا اس کے مالک نے اس کو خریدا تھا اس قیمت کے بدلے اس نے اس کے مالک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ میں قیمت اپنی ادا کر کے تم مجھے ازاد کر دوگے اب وہ غلام جو تھا وہ نکلا تھا پیسے لینے کے لیے محنت کرنے کے لیے تاکہ میں اتنے پیسے جمع کر کے اپنے مالک کو دے دوں اور میں خود کو ازاد کروالوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بندہ آتا ہے اور آ کر سارے بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ میری مدد کریں کچھ مجھے مال دیں تاکہ میں اپنے مالک کو دے کر میں خود کو ازاد کروالوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سارا قرض جو ہے وہ ختم کر دیں گے اس کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد کریں گے ایک قرض اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی اس پر قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا کس طرح یہ دعا پڑھنے سے اللہم اقفینی بی حلالکن حرامکا واغنینی بی فضلکا ان سواک یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جتنا بھی قرض ہو اس پر قرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے بندہ کیا مانگتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں کیا طلب کرتا ہوں حلال طریقے سے رزق طلب کرتا ہوں جب بندہ اللہ سے کہتا ہے اور اس کے آگے اللہ سے کیا بندہ مانگتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے لوگوں سے دور کر دیں میں لوگوں کے ذمین نہیں رہنا چاہتا میں لوگوں پر نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں تُس سے مدد مانگتا ہوں تُس سے مال مانگتا ہوں تُو غنی کر دے مجھے مجھے لوگوں سے غنی کر دے مجھے اپنی جناب سے رزق دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں یہ چھوٹی سی دعا ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کو اتنا رزق دیتے ہیں اگر کتنا بھی اس پر کرز ہو کتنا بھی وہ پھنسہ ہوا ہو کتنے بھی حالات خراب ہوں پہاڑوں کے بلابر اس پر کرز ہے وہ بندہ یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا کرز ختم کر دیتے ہیں اور اس کی غیبی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے وہ غمان بھی نہ کرے انشاءاللہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی